السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن عربی سیکھیں میں آج انشاءاللہ ہم آپ کو معرب اور مبنی کے بارے میں سمجھائیں گے کہ معرب اور مبنی کسے کہتے ہیں اور ان کو کیسے پیچانتے ہیں ہر نوہو کی کتاب میں معرب مبنی کا بیان آتا ہے کچھ طلبہ سمجھ پاتے ہیں کچھ طلبہ اس کو صرف حفظ یاد کر لیتے ہیں اس کا رٹہ مار لیتے لیکن اس کو سمجھ نہیں پاتے انشاءاللہ آج ہم اس کو اچھی طرح سے سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ معرب کیا ہوتا ہے اور مبنی کیا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ عربی زبان جو ہوتی ہے اس میں جو الفاظ ہوتے ہیں وہ کتنے طرح کے ہوتے ہیں یعنی جو کلمیں ہوتے ہیں وہ کتنے طرح کے ہوتے ہیں تو سب کو معلوم ہے کہ کلمیں اسم فیل اور حرف ہوتے ہیں یعنی یا تو پوری عربی میں اسم ہوگا یا صرف فعل ہوگا یا صرف حرف ہوگا پورا قرآن ہو سمجھ رہا ہے آپ پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیجی تو پورا قرآن میں یا تو آپ کو کیا ملے گا اسم ملے گا یا پھر فعل ملے گا یا پھر حرف ملے گا الحمدللہ رب العالمین مثال کے طور پر یہ ہے تو اسم ہے یا تو اسم ہے جیسے الحمدلہ اسم ہوگیا للہ میں لام حرف جر ہوگیا یا حرف ہوگیا اللہ اسم ہوگیا رب اسم ہوگیا العالمین اس میں تو پوری عربی پورا قرآن پورا حدیث کا ذخیرہ سمیں یا اسم یا فعل یا حرف تو یہ بات ہمیں سب سے پہلے معلوم ہونے چاہیے کہ پوری عربی صرف انہی تینوں چیزوں میں جو ہے منحصر ہے اس کے بعد پڑھتے ہیں معرب اور مبنی کیا ہوتا ہے معرب کی تعریف کر لیتے ہیں سب سے پھر اعراب کی تعریف کر لیتے ہیں اعراب اعراب بولتے ہیں آخری حرف کی حرکت کس کو بولتے ہیں آخری حرف کی حرکت کو اعراب بولتے ہیں یہ ہمیں چیز پتا ہونی چاہیے مثال کے طور پر الحمدو تو الحمدو پہ کیا اعراب لگانا ہے مثال کے طور پر دال پر پیش دال پر زبر یا دال پر زیر تو اعراب کا مطلب آخری حرف پہ ہاں پہلے کیا الحمدو پڑھنا ہے یا الحمدو پڑھنا ہے تو اعراب اس کو نہیں کہتے ہیں اعراب بولتے ہیں آخری حرف کی حرکت کو اعراب بولتے ہیں اعراب سے ہی لفظ مورب بنائیں اعراب سے ہی لفظ مورب نکل کے آیا ہے مورب کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ کلمہ جس کا اعراب بدلتا رہے یعنی ایسا کلمہ ہوتا ہے جس کا اعراب بدلتا رہے یہ سمپل سی بات ہے ابھی تک آپ جتنے پڑھ رہے ہوں گے الملک کا لفظ ہے الرجلو کا لفظ ہے تو ظاہر سی بات ان کے اعراب بدل جاتے ہیں یا نہیں بدل جاتے ہیں جا الرجلو رائی تو الرجلہ مرر تو بر رجلی دیکھو زبر زیر آگیا ان الرجلہ ہے کہ نہیں قتل الملک بادشاہ نے قتل کیا اور قتلت الملک میں نے بادشاہ قتل کر دیا تو اعراب بدل جاتا ہے کیا نہیں بدل جاتا ہے طب سے مکہ ہے مکہ کا بھی اعراب بدل جاتا ہے مثال طور مکہ تو فی السعودیتی مکہ کہاں ہیں سعودی میں ہے اور اگر انہ لگا دو تو انہ مکہ تا فی السعودیتی بے شک مکہ سعودیتی میں اس کا بھی اعراب بدل گیا نہیں تو محرب وہ کلیمہ ہے جس کا اعراب بدلتا رہا ہے اور مبنی کیا ہوتا ہے اب مبنی کو سمجھ لو مبنی وہ کلیمہ ہے جس کا اعراب بالکل نہ بدلے وہ مبنی ہوا مثال کے طور پر لفظ زالکہ ہے تو زالکہ ہمیشہ زالکہ ہی رہے گا یہ کبھی آپ نے زالکو نہیں سنو گا زالکو یہ آپ نے کبھی زالکی نہیں سنو گا زالکی سمجھ رہا ہو تو لفظ زالکہ ہو گیا زالکہ کے وجہ ہے ہوا ہو گیا ہوا تو لفظ ہوا کو کبھی آپ نے ہوو ہوو نہیں پڑھا ہوگا ہوو یا ہووی ہووی نہیں سنو گا تو ہوا ہی ہوتا ہے تو اس طرح کی جو کلیمیں ہوتے ہیں ان کو مبنی بول دے کہ جن کا آخری حرف کی حرکت بلکل نہ بدلے اعراب بلکل نہ بدلے فائل بنانے پر بھی نہیں بدلتے جیسے مثال کے طور پر جا آیا کون آیا مثال کے طور پر یہ جو ہے یہ لوگ آئے جا آہا اولائی یہ لوگ آئے اب جا آ فیل ماضی ہے اہا اولائی اس کا کیا ہے فائل ہے فائل تو مرفوع ہوتا ہے اس پر تو پیش آتا ہے تو یہ تو ہا اولاؤ ہونا چاہیے پیش آنا چاہیے لیکن یہ پھر بھی ہا اولائی ہے یہاں پر آپ کو جو جواب دینا پڑے گا وہ یہی جواب دینا پڑے گا کہ اہا اولائی یہ مبنی ہے تو مبنی ہے تو یہ اے سے ہی رہے گا تو سب سے پہلے آپ کو کیا چیز یاد ہونے چاہیے کہ مورب کسے کہتے ہیں مبنی کسے کہتے ہیں تو مورب وہ کلیمہ ہوتا ہے جس کا اعراب بدلتا رہے مبنی وہ کلیمہ ہوتا ہے جس کا اعراب بالکل بھی نہ بدلے اب آ جاتے اسم میں کون مورب ہوتا ہے کون مبنی فائل میں کون مورب ہوتا ہے کون مبنی حرف میں کون مورب ہوتا ہے اور کون مبنی ہم حرف سے شروع کر لیتے ہیں حرف سے تو حرف حروف سب کے سب مبنی ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ آپ یاد رکھیں حروف جتنے بھی ہوں گے سب مبنی ہوں گے حروف قد ہو گیا علا ہو گیا حروف جر سب کیا ہیں وہ حروف ہیں من ہو گیا علا ہو گیا سمجھ رہا ہو علا اسی طرح حروف ناسبہ حروف جازمہ جیسے لن ہو گیا ان ہو گیا ای ہو گیا لم ہو گیا لما اذن ہو گیا اذن اذن لم ما ہو گیا تو یہ سب حروف ہیں سین ہو گیا ہر عرف استقبال سین سوفہ ہو گیا فا اور فا زبر فا ہو گیا فا نمید رہو یہ سب کیا ہیں یہ حروف ہیں واو ہو گیا واو زبر وا یہ سب کیا ہیں حروف ہیں تو جتنے بھی حروف ہوتے ہیں سب مبنی ہوتے ہیں مضلب دیکھو فائدہ کیا ہوگا اس کو پڑھنا کا فائدہ یہ ہوگا مثال کے طور پر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ سوفہ کہ سوفہ پہ زبر کیوں ہے کلا سوفہ تعلمون یہ آگے نا کلا سوفہ تعلمون اگر کوئی آپ سے پوچھ لیتا ہے کہ سوفہ پہ زبر کیوں ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر آپ یہ نہیں دیکھو گئے کہ زبر تو تب آتا ہے جب مفہول ہوتا ہے مفہول پہ زبر آتا ہے یا انہ کا اسم پہ زبر آتا ہے آپ یہی سوچو گئے تو یہاں پر آپ دیکھو گئے یہ اسم فعل یا حرف تو آپ دیکھو کہ یہ صوف حرف ہے حرف استقبال بولتا ہے تو حروف سب کے سب مبنی ہوتے آپ کو کہ یہ مبنی ہے یہ اے سے ہی رہے گا بی میں بتاتا ہوں آپ کو کہ جب بھی یہ مبنی ہوں گے تو مبنی اگر آخر میں زبر ہے تو مبنی علالفتح کہو گے کیا کہو گے مبنی علالفتح کہ بھائی اس پر زبر ہے یہ مبنی علالفتحی رہتا ہے اگر آخر میں پیش ہے تو مبنی علالزم کہیں گے کیا کہیں گے مبنی علالزم اور اگر آخر میں زیر ہے تو مبنی علی القصر کہیں گے کیا کہیں گے مبنی علی القصر سمجھ رہا ہے اور اگر آخر میں سکون ہے تو مبنی علی السکون کہیں گے یہ چاروں آپ یاد رکھیں سمپل ہے بہت سمپل ہے مثال ایک تو قد ہے تو قد کے دال پر ہمیشہ سکون رہے گا تو قد مبنی ہوا لیکن مبنی اس کا پورا نام کیا ہوگا مبنی علی السکون ہو گیا سوفہ ہے سوفہ پہ فا پہ زبر ہے تو یہ ہمیشہ زبر رہے گا تو اسے کیا کہیں گے ہم مبنی علی الفتح کہیں گے ٹھیک ہے جو ہے لم ہے لم تو یہ کیا ہو گیا مبنی علی السکون ہو گیا مبنی علی الزم بھی ہوتا ہے مبنی علی القصر بھی ہوتا ہے اس کی بھی مثالیں آگے آ جائیں گی حروف میں دیکھو حروف میں یہاں پر ہمارے پاس جو مثالیں مل رہی ہیں یا تو مبنی علی السکون والی مل رہی ہیں یا مبنی علی الفتح والی مل رہے ہیں دیکھو علا بھی کیا ہے علا مبنی علا السکون ہے دیکھو علا میں آپ کو یہ نہ لگے کہ جو ہے لام پہ تو زبر ہے لام پہ نہیں لام کے بعد علا کو کیسے پڑھتے ہیں لام علف زبر لا علا تو علف پر دیکھو آپ علف پر سکون ہے تو مبنی علا السکون بولتے ہیں اس کو تو جب بھی آخر میں اس طرح ہے علا فی تو یہ سب مبنی علا السکون ہوتا ہے تو بات امی سے سمجھ میں آگئی ہوگی مثال کے طور پر میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں لا کیا ہے لا بھی حرف ہے تو معرب ہے یا مبنی تو ذہن سے بات ہے مبنی ہے پورا جواب کیا ہوگا مبنی علا الفت ہے مبنی علا الزم ہے مبنی علا السکون ہے کیا ہے تو لام علف زبر لا تو علف پہ سکون ہے تو مبنی علا السکون کہیں گے ہم اس کو یہ تو میں امید کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ حروف سب کے سب کیا ہوتا ہے مبنی ہوتا ہے اس بات کو یاد رکھیں تو حروف کا کلیر ہوا اب آ جاتے ہیں فعل پر فعل کتنے طرح کے ہوتے ہیں یا تو فعل ماضی ہوتا ہے یا فعل مزارع ہوتا ہے یا فعل عمر ہوتا ہے دیکھو پہلے اس کو ہم لکھ لیتے ہیں یا تو فعل ماضی ہوتا ہے یا پھر فعل مزارع ہوتا ہے یا پھر فعل عمر ہوتا ہے یہ تین طرح کے فعل ہوتے ہیں اب ان کو چیک کر لیتے ہیں دیکھو فعل ماضی کردان سمجھے رہو ایسے گردان ہوگی فیل مزارے کی گردان کیسے ہوگی فیل امریکی گردان دیکھو تو دیکھو یہاں پر ایک بات یاد لکھو فیل مازی جب بھی آئے گا یہ ہمیشہ مبنی کہلاتا ہے فیل مزارے میں نے آپ کو پڑھایا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ فیل مزارے مرفوع ہوتا ہے یا فیل مزارے منصوب ہوتا ہے یا فیل مزارے مجزوم ہوتا ہے اگر حروف ناسبہ اور حروف جازمہ نہ ہو تو فیل مزارے مرفوع ہوگا اس کا اعراب ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے فیل مزارے مرفوع ہے بھائی اگر حروف ناسبہ لگ گئے تو فیل مزارے منصوب حروف جازی میں لگ گئے تو فیل مزار مجزوم پتہ یہ چلا کہ فیل مزار کو ہم اعراب دیتے ہیں تو فیل مزار مغرب ہو گیا اعراب دے جا رہا ہے نا اس کو رفع نصب اور جسم فیل ماضی میں بھی کبھی آپ نے سنا ہے کہ فیل ماضی مرفوع فیل ماضی مجزوم نہیں سنا تو اس کا مطلب فیل ماضی کا اعراب نہیں ہوتا وہ کیا ہوتا ہے مبنی ہوتا ہے فیل ماضی مبنی ہوگا فیل مزار مغرب ہوگا فیل عمر میں بھی کیا آپ نے سنا ہے کہ فعل امر مرفوع فعل امر مجزوم فعل امر جو ہے مقصور ایسے نہیں سنا سمجھ رہا اور نہ ہوتا ہے تو فعل امر بھی کیا ہوتا ہے مبنی ہوتا ہے تو فعل امر بھی مبنی ہوا فعل ماضی بھی مبنی ہوا صرف فعل مزار محرب ہوتا ہے اور ہاں فعل مزار میں بھی جو دو سیغے ہیں یذریبنا اور تذریبنا ان پر آپ نے پڑھا ہوگا حروف ناسیبہ کے بیان میں کہ ان پر کوئی فرق ہی نہیں پڑھتا نہ یذریبنا پہ نہ تذریبنا پہ نہ نون گرتا کچھ نہیں تو یہ دو سیغے مزارے کے مزارے کے یہ دو سیغے مبنی ہوتا ہے ٹھیک ہے جی کیا ہوتا ہے مبنی ہوتا ہے تو فعل کلیر ہوا فعل میں کیسے کلیر کرنا ہے فعل ماضی پورا مبنی فعل امر پورا مبنی فعل مزارے پورا محرب ہے صرف دو سیغے مبنی ہیں یہاں پر بھی آپ چاہے تو مبنی کہلو پورا نام اگر لینا چاہو تو آخری حرف کی حرکت دیکھو اور پھر بتاؤ کہ وہ مبنی کون سا ہے مثال کے تو پر زرابہ ہے تو زرابہ ہمیشہ زرابہ رہے گا تو مبنی ہے پورا نام بابر کیا ہے زبر ہے تو مبنی علالفتح کہیں گے زرابہ زرابہ تو زرابہ آپ بھی بتاؤ کیا ہے تو اصل میں زرابہ دو ہے زرابہ الگے اور علف زمیر ہے یہ اسم ہے یہ اسم کے بیان میں بھی میں آپ کو پڑھاؤں گا کہ اسم میں کون کون سی چیزیں مبنی ہوتی ہیں تو علف کو چھوڑ دیتے ہیں خالی زرابہ کو دیکھتے ہیں زبر ہے تو یہ بھی کیا ہوا ہمارا سیم مبنی علالفتح ہوا تو باگی حرکت کو دیکھنا ہے زرابو میں جیکھو زرابو باپر پیش زرابو ہے تو زرابو میں اصل میں واو کیا ہے یہ اسم ہے یہ فعل میں نہیں آتا ہے یہ ضمیر ہے کیونکہ ان سب مردوں کا ترجمہ یہ واو ہی دے رہا ہے تو زرابو میں باپر پیش ہے تو زرابو کیا ہو گیا ہمارا مبنی علالزم ہو گیا زرابو مبنی علالزم فتحو مبنی علالزم دیکھو پڑھ اس لئے رہے ہیں ایک بار پھر سن لو اس لئے پڑھ رہے ہیں کوئی آپ سے پوچھے کہ زرابو پہ پیش کیوں آ گیا تو آپ کو کہ یہ تو کوئی سوال لی زرابو پہ پیش آ رہا یہ تو ایسے ہی سوال ہے جیسے آپ یہ سوال کرو زالقہ پہ زبر کیوں آ گیا تو بھئی زالقہ ایسے ہی آتا ہے ہاولائی پہ زہر کیوں آ گیا یہ بھی کوئی سوال ہے تو ایسی زرابو پہ پیش کیوں آ گیا یہ کوئی سوال نہیں یہ مبنی ہے ایسے ہی رہے گا جیسے زالقہ ہے فا زبر فا ہے ویسے ہی رہے گا ہے کہ نہیں سوفہ ہے سوفہ پہ فا پہ زبر ہی رہے گا تو یہ بالکل مبنی میں آپ کوئی بھی سوال کرے کہ بھئی یہاں پر زبر زیر پیش کیوں آ رہا ہے تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ بھئی یہ مبنی ہے مبنی الفت بتانا ہے مبنی القصر بتانا ہے جو بھی ہے وہ بتا دینا ہے تو آ کے دیکھو زرب نہ زربتا زربتما زربتم زربتم دیکھو تو زربتم میں تم تو کیا ہے یہ تو ضمیر ہے یہ تو اسم ہو گیا تو ظہر سی بات ہے ضرب باپر سکون ہے تو ضرب کیا ہو گیا یہ ضربتم میں ضرب جو ہو گیا یہ مبنی على السکون ہو گیا اور تم کیا ہے ضمیر ہے تم ضمیر ہے تو ظہر سی بات ہے یہ اسم میں آتا ہے تو یہ بھی اسم میں ضمیر ہے بھی سب کیا ہوتی ہیں آگے میں بتاؤں گا بھی آپ کو اسم کے بیان پر میں بھی نہیں گیا تو مبنی على السکون ہے تو فعل بھی مبنی على السکون فعل ماضی اور یہ جو ہے اسم بھی یعنی جو ضمیر ہے یہ بھی مبنی على السکون ہے تو اے سے پورا نام کہنا ہے تو مبنی على الفت مبنی على القصر کہنا ہے اور بلکل آپ پورا نام نہ لے گے خلی کیا کہلو مبنی کہلو فعل عمر دیکھو ایز ریب مبنی آل سکون ہو گیا فعل مزارے دیکھو یز ریبو یہ مبنی نہیں یہ مورب ہے مورب ہے تو ایراب بتاؤ ایراب بتانا ہے جی بلکل بتائیں گے کہ یز ریبو فعل مزارے مرفوع ہے فعل مزارے تینی طرح آئے گا یا تو مرفوع ہوگا یا منصوب یا مجزوم تو آپ کو ہمیشہ ایراب بتانا ہے فعل مزارے کا دیکھو فعل کی فعل کا اور حرف کا ہم بیان درستہ قرآن میں چیک کر لیتے ہیں اور آپ کو بتا دیتے ہیں کہ قرآن میں یہ کیسے کیسے آتا ہے مثال کے طور پر وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ تو وَاو حرف ہے کہ نہیں غروف سب کیا ہوتے ہیں مبنی ہوتے ہیں تو وَاو پہ زبر ہے تو یہ کونسا مبنی ہوا بتاؤ مبنی علالفت ہوا لقد ہے تو لقد میں مثال کے طور پر لام الگ حرف ہے قد الگ حرف ہے یہ آپ ایک ہی مان لو بھی لقد حرف ہوا حرف تحقیق ہے تو قد دال پر کیا ہے سکون ہے تو یہ مبنی علالفت سکون ہو گیا حرف ہے تو مبنی ہوگا اخذ نا فعل ماضی ہے فعل ماضی کیا ہوتا ہے فعل ماضی بھی مبنی ہوتا ہے تو فعل ماضی کہاں تک ہے اخذہ تین حرف ہی کیا ہوتے ہیں فعل ماضی ہوتے ہیں باقی جز یہ نون علفت زبرنا یہ ضمیر ہو گئے یہ اسم ہو گیا تو اخذ دیکھو ظاہر پر کیا آگیا جزم آگیا تو مبنی علالسکون ہے اور اس میں نہ کیا ہے یہ اسم ہے میں بھی بتاؤں گا یہ بھی تو بالعذاب میں با دیکھو باپ زہر ہے تو یہ کیا ہو گیا مبنی علالکسر ہوا العذاب یہ تو اسم ہے یہ تو ہمارا معرب ہوا کیونکہ یہ العذاب بھی ہو جائے گا فمستقانو تو فا الگ ہے تو فا کیا ہے حرف ہے تو حرف تو مبنی ہوتا ہے مبنی علالفت ہوا ما یہ بھی حرف ہے میم علف زبر ما تو یہ مبنی علف زبر ما علف پہ سکون ہے تو مبنی علالسکون ہو گیا استقانو فعل ماضی ہے فعل ماضی بھی مبنی ہوتا ہے استقانا استقانو تو فعل ماضی میں یہ ہوا تو ضمیر ہے سمجھ رہا ہو اور استقانو ہے اون پر پیش ہے تو یہ مبنی علالضم ہو گیا اے سے پورا قرآن حل ہو جائے گا پورے قرآن میں مہرم مبنی مہرم مبنی مہرم مبنی تو میرے خیال سے آپ کو اس سوری فعل اور حرف بلکل کریئر ہو گیا ہو مثال کے طور پر یا تذرعون ہے یا تذرعون معربے کے مبنی ہیں پہلے دیکھنا ہے کہ فعل مزارے اوہو فعل مزارے تو کیا ہوتا ہے یہ تو معرب ہوتا ہے اب معرب میں عراب بتاؤ کیا عراب رفا نصب جر تو ظاہر سے بات ہے فعل مزارے کا عراب یا تو فعل مزارے مرفو یا منصوب یا مجرور تو سوریہ مجزوم تو فعل مزارے مرفو ہے کیوں مرفو ہے کیونکہ اس سے پہلے کوئی بھی حروف ناصبہ یا حروف جازمہ نہیں ہے تو یہ فعل مزارے ہمارا کیا ہو گیا مرفو ہو گیا تعلمون فعل مزارے مرفو ہے تو جب بھی فعل مزارے آئے تو اس کا عراب بتاؤ فعل ماضی آئے تو اس کو مبنی بتاؤ من حرف حرف ہے تو ظاہر سے بات ہے مبنی علی السکون بل بھی کیا ہے حرف ہے تو مبنی علی السکون ہو گیا المام حرف ہے تو مبنی علی السکون ہو گیا اس طرح سے فعل اور حرف کو ہم نے کیلئر کر دیا ہے اب آ جاتی ہے بات ٹھیک ہے فر ٹھیک ہے فعل بھی کیلئر ہو گیا اور حرف بھی کیلئر ہو گیا کہ حروف سب مبنی ہوتے ہیں فعل مازی اور فعل عمر مبنی ہوتا ہے مزار مورب ہوتا ہے اب اسم پر آ جاتے ہیں اسم سے آپ کیا سمجھتے ہیں میرے خیال سے اسم سے آپ سمجھتے ہیں جیسے اسم کی مثال اگر دوں تو آپ لوگ مثال دوں گے یہ مثالیں دوگے مجھے یہ مثالیں دوگے ہے کہ نہیں یہی تو مثالیں دوگے یہ تو سب مورب ہوتے ہیں یہ جتنے بھی اس طرح کہ آپ جتنی مثالیں دیتے جاؤ گے یہ سب مورب ہوتے جائیں گے سب کا عراب بدلتا ہے اس میں اصل میں وہ چیز آتی ہے جہاں تک آپ لوگ سوچتے بھی نہیں کہ اس میں مثال کے طور پر اس میں اشارہ جتنے ہیں سب کیا ہوتے ہیں یہ بھی اسم ہوتے ہیں حضا کو آپ حرف تو نہیں کہو گے کہ یہ حرف ہے فعل بھی نہیں ہے یہ کیونکہ نہ فعل ماضی ہے نہ فعل مزار ہے نہ فعل عمر تو یہ اسم کہلائے جاتے ہیں ان کو اس میں اشارہ کہتے ہیں یہ سب کیا ہیں اس میں اشارہ ہیں یہ جتنے بھی اس میں یہ سب کیا ہوتے ہیں مبنی ہوتے ہیں مبنی دیکھو زیر ہے تو مبنی علل اثر کہیں گے زبر ہے تو زالی کا پہ زبر ہے دیکھو تو مبنی ارلفت ہوگا ہازا زال پر زبر اور زال کے بعد علیف پہ سکون ہے تو مبنی اس سکون تو اس میں اشارہ جتنے ہوتے ہیں سب مبنی ہوتے ہیں وہاں پر بعد میں اصل میں سوال یہ ہو جائے گا کہ ہازا ولدن یہ لڑکا ہے ترقیب آپ تربیت ہوگئے ہازا ولدن یہ لڑکا ہے تو ترقیب ہازا مبتدہ ولدن خبر سوال یہ پیدا ہو جائے گا یہ مبتدہ بننا ہے تو مبتدہ پر تو پیش ہوتا ہے پیش لاؤ نہ اس کو ہازن ہازن ایسے کرو مبتدہ پر پیش ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کیا جواب دوگے بلکل چپ تو نہیں روگے نہ پھر یہ کہو گے کہ یہ تو ایسے ہی آتا ہے یہ تو ایسے ہی آتا ہے یہ تو کوئی جواب نہیں آپ پروپر قائدہ بتائیے تو آپ پروپر قائدہ یہ بتائیے کہ ہازا مبنی ہے مبنی آرہ سکون ہے ایسے ہی رہے گا اس پر کوئی اعراب نہیں چلے گا یہ اے سے ہی رہے گا ٹھیک ہے تو اس میں اشارہ جتنے ہوتے ہیں وہ سب کیا ہوتے ہیں نمبر ایک ڈال دیتا ہوں میں نمبر ایک اس میں اشارہ سب کیا ہوتے ہیں مبنی ہوتے ہیں نمبر دو پہ آ جاتے ہیں اس میں ضمیر ضمیریں جتنی بھی ہوتی ہیں سب مبنی ہوتی ہیں اب ضمیروں کا بیان میں آپ کو پڑھاؤں گا تو ضمیروں کا بیان میں ہوا ہوا بھی آتا ہے ہما ہم یہ سب آتی ہیں اور جو فعل ماضی میں لگے ہوئے ہیں نا تا تما ہم تی تما تنا تنا وہ بھی کیا ہے زمیریں تو تا زبر تب ہی کیا ہے یا تا زیرتی وہ بھی مبنی ہیں آپ یہ نہ سمجھو کہ زربتہ اس پہ تو زبر ہے اور زربتی اس پہ زیر آ گیا تو یہ ایراب چینج ہو گیا بھئی ایراب چینج نہیں ہوا یہ الگ معنی میں وہ الگ معنی میں ایراب تو چینج اسے بول دیں جسے المسجدو المسجدہ المسجدی آپ کیسے بھی کر لو معنی تو مسجد کے ہی رہیں گے لیکن زربتہ اور زربتی کرو گے تو معنی ایک تھوڑے ہی رہیں گے معنی بھرکل الگ ہو جائیں گے تو تی الگ زمیر ہے اور تا زبرتہ الگ زمیر ہے تو ایسے نہیں سوچنا ہے کہ یہاں پر ایراب بدل گیا تو زمیریں جتنی ہوتی ہیں زمیریں جتنی بھی ہوتی ہیں وہ سب کیا ہوتی ہیں ہماری مبنی ہوتی ہیں تا زبرتہ ہے تو مبنی عرالفت نمبر تین میں آ جاتے ہیں ہم مثال کے طور پر یہاں پر اس میں موصول جتنے ہوتے ہیں اس میں موصول اسمائے موصولہ سب کیا ہوتے ہیں وہ بھی مبنی ہوتے ہیں اس میں موصول جیسے اللذی اللتی وغیرہ یہ سب کیا ہوتے ہیں مبنی ہوتے ہیں اللتی مبنی عرالفت سکون ہے اللذینا سمجھ رہے ہو اللذینا نون پر زبر ہے تو مبنی عرالفت ہوا اے صحیح رہے گا اس میں دو سیغے جو ہوتے ہیں تسنیہ والے اللذانی اور اللتانی یہ کیا ہوتے ہیں یہ مورب ہوتے ہیں اللہ تانی یہ مورب ہوتے ہیں کیونکہ ان کا اعراب تسنیہ کی طرح آئے گا اللذانی اللتانی حالت رفع اور حالت نسب جر میں لانا ہو تو اللذینی اللتینی آپ کو لانا پڑے گا تو ہمارے پاس یہ تین طرح کے اسم جو ہے مبنی ہو گئے نمبر چار مثال نمبر چار میں آ جاتے ہیں مثال کے طور پر جو ہے اسم کنایا کچھ کنایا والا الفاظ ہوتے ہیں جیسے کم کزا یہ بھی اسم ہوتے ہیں یہ حرف نہیں ہے کبھی آپ کو لوگے کہ یہ حرف ہے حرف تو نہیں ہے یہ اسم ہو کیوں یہ اسم کیونکہ یہ مبتدہ بن جاتے ہیں سمجھ رہے ہو یہ مبتدہ خبر جب بنتے ہیں تو ظاہرسی بات ہے اسم کی ترقیب ہوتی ہے اس لئے ان کو اسم بولتا ہے تو ظاہرسی بات ہے جب اسم ہوئے تو ان کو کونسا اسم کہیں گے ان کو اسم کنایا بولتے ہیں تو یہ بھی کیا ہوتے ہیں یہ چار پانچی ہیں زیادہ نہیں ہے تو یہ سب مبنی ہوتے ہیں اسم کنایا نمبر پانچ پر آ جاتے ہیں ہم کے کچھ اسمائے ضروف ہوتے ہیں نمبر پانچ کچھ اسمائے ضروف کچھ شرطوں کے ساتھ ہے کچھ اسمائے ضروف کچھ شرطوں کے ساتھ آتے ہیں جیسے حیسو ہو گیا حیسو حیثو پہ پیش ہے ہمیشہ پیش رہے گا کچھ شرط ہے انشاءاللہ ہم آپ کو پڑھائیں گے بھی تو حیثو مبنی علظم ہوا سمجھ رہے ہیں منزو ہوگیا منزو منزو تو یہ بھی کیا ہوگیا منزو یہ بھی اسماعی ضروف میں آتا ہے سمجھ رہے ہو تو یہ بھی کیا ہوگیا ہمارا مبنی علظم ہوگیا امسی کا لفظ ہے امسی کل تو ہمیشہ آپ نے دیکھو گئے یہ امسی ہی رہتا ہے تو یہ بھی اسم ہے تو یہ بھی کیا ہوگیا ہمارا مبنی بتاؤ کیا ہے یہ مبنی علظم یا مبنی علظم سکون کچھ نہیں ہے یہ مبنی علل قصر ہے زیر ہے تو مبنی علل قصر ہوگیا تو اسموں میں دیکھو یہ اسم اسم اشارہ اسم زمیر اسم موصول اسم کنایا اور کچھ اسمائی ضروف یہ کیا ہوتا ہے ہمارے یہ ہمارے مبنی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ایسے ہی جو ہے اسم میں ہماری اور جو آپ سوچ رہے ہیں وہ سب مورب ہوتا ہے وہ سب کیا ہوتا ہے مورب ہوتا ہے باقی اسم کیا ہوتے ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں ان کو یاد کر لی جہا ان کو دیکھ لی جہے تو اگر یہ اسم ہے تو مبنی ہے ورنہ تو مورب ہیں قرآن میں دیکھ لو قرآن میں چیک کر لو سا یقوب دیکھو میں چلاہ کو دیکھو میں چیک ک featراضر آؤں تو سین حرف ہو گیا حرف سب مبنی ہے مبنیphoria الفتح ہو گیا اور اسی طرح یقولونا فعل مزارے تو یقولونا فعل مزارے ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ معرب ہوا تو جب یہ فعل مزارے معرب ہوا فعل مزارے کا تو اعراب ہوتا ہے تو کون سا اعراب ہے تو اس پر نہ حروف ناسب ہے نہ حروف جازم ہے تو فعل مزارے مرفوع ہوا لِلَّا مِلَّا حَرْفِ جَرْ ہے تو ظاہر سی بات ہے حرف جر ہے تو حرف ہے تو ظاہر سی بات ہے مبنی علل کسر ہوا اللہ کیا ہوا اللہ یہ معرب ہے تو معرب ہے تو اس پر اعراب آرہا ہے دیتا ہوں یہاں سے ربی مثال کے طور پر میں آپ کو حمرک دیتا ہوں ایک آیت دیتا ہوں کوئی سی یہاں سے دیتا ہوں سورت انزلنا ہا وفرضنا ہا وانزلنا فیہا یہاں سے یہ آیت دیتا ہوں آپ اس کا حمرک کیجئے اور مجھے بتائیے کہ کون معربے اور کون مبنی ہے جو سورت ان معربے مبنی ہے انزلنا تو انزلنا میں انزل فعل ہے اور نا زمیر ہے ٹھیک ہے ہا یہ زمیر ہوئی فرض نا فرض فعل ماضی نا زمیر ہا بھی زمیر واو حرف تو اس میں سب بتائیے مجھے یہاں سے ہاں تک حمرک کر کے دکھائیے انشاءاللہ ہم چیک کریں گے بتائیں گے آپ کو اور آج کی ویڈیو انشاءاللہ اتنا ہی اگلی ویڈیو ملتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ